یہ سلسلے میں جو ترمیمی بل لائے جا رہا ہے اس کے خلاف میں ہم تمام مسلمانوں سے مشترکہ جدو جہد کرنے کی درخواست مسلم پرسنلہ بوٹ نے کی ہے اس درخواست پر ہم لوگوں کے سامنے کرکا ایک جماع ہے تمام تمہدارانی مساجد سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایمہ حضرات سے کل اسی عنوان پر بیان کروائیں اور مسلم پرسنلہ بوٹ کی طرف سے جو کیوار بوٹ دیا گیا ہے اس کو اسکین کرنے کا طریقہ سمجھائیں اور اس کے خلاف میں کس طرح سے ہم کو اپنی درخواست دالنا ہے وہ بھی پیش کرنے کی بڑی تفصیل سمجھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیزر کی مفتد تنظیمیں تنظیم دوڑواتا کی طرف لیزر پیٹر میں کونٹیشن جامعے مفتد تنظیم تنظیم لیزر پیٹر میں کونٹیشن اس طرح کی مفتد تنظیموں کے طرف سے خاص طور پر شہر بیدر تعلق آجاد اور تعلق آجاد کے تمام دیہات کے مساجد کے ذمہ داروں اس سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ملک میں وقت یہ سلسلے میں جو ترمیمی بل لائے جا رہا ہے اس کے خلاف میں ہم تمام مسلمانوں سے مشترقہ جتو جہد کرنے کی درخواست مسلم پر سنلہ بوٹ لکھی ہے اس درخواست پر ہم لوگوں کے سامنے کرکا ایک جمعہ ہے تمام تمہ دارانی مساجد سے درخواست ہے کہ وہ اپنے عیمہ حضرات سے کل اسی عنوان پر بیان کروائیں اور مسلم پر سنلہ بوٹ کی طرف سے جو کیوار بوٹ دیا گیا ہے اس کو اسکین کرنے کا طریقہ سمجھائیں اور اس کے خلاف میں کس طرح سے ہم کو اپنی درخواست دالنا ہے وہ بھی پیش کرنے کی بڑی تفصیل سمجھائیں اسی سلسلے میں تمام تنظیموں کے ذمہ داروں نے کل ایک پروگرام طے کیا ہے مشاہ اللہ وہ پروگرام شہر بیدر کی جامعہ مسجد کے اندر منقض کیا جائے گا جمعہ کی نماز کے موقع پر اور اس پروگرام کو محاطب کرنے کے لئے ملک کی میانا شخصیت مسلم پرسنل لا بوٹ کے صدر حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب کے فرزن مفتی عمر عابدین صاحب دامت ورکاتوں تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ حضرت کا تفصیلی خطاب ہوگا وہ یہ سمجھائیں گے کہ اس وقت بوٹس کے ترمیمی قانون سے مسلمانوں کے وقت جائدات کو کیا نقصان ہوگا مساجد کو درگاہوں کو اور مقبرستانوں کو اس کے علاوہ اور جتنے وقت جائدات ہیں ان کو کیا نقصان ہونے والا ہے حضرت تفصیل سے سمجھائیں گے اس لئے تمام مسلمانوں نے بیدر سے اور تمام مساجد کے ذمہ داروں سے اور شہر بیدر کے تمام دانشوروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ کل جیسے ہی جمعہ کی ازان ہو جائے جامعہ مسجد پہنچ جائے انشاءاللہ بہت مفید انتہائی تفصیلی اور پرمغز کل کا بیان ہوگا اس لئے حضرت سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے جامعہ مسجد پہنچ جائیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس میں فکر مند ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ تمام کل جمعہ کی نماز جامعہ مسجد بیدر میں ادا کریں انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا اور بیدر بیٹیرمنٹ فارڈیشن کی طرف سے کیو آر کوٹس لگائے جائیں گے اور نوجوانوں کو اور دوسرے اور کارکنان کو اس کام کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ گھر گھر بھی پہنچیں گے مرد حضرات کو بھی یہ کام کرنا ہے خواتین کو بھی یہ کام کرنا ہے تاکہ سارے ہندوستان کے مسلمان اس کے خلاف میں آواز لگائیں گے تو حکومت کو مجبور ہو کر یہ بیل پارلیمنٹ سے نکال دینا پڑے گا اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں